اسلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین اما بعد محترم ناظرین آج انشاءاللہ ورزیز اللہ کی توفیق وفضل وکرم سے آپ لوگوں کی خدمت میں اپنے آپ کو شیطان سے کیسے بچائیں اس تعلق سے تیسرا عمل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اس عمل کو پیش کرنے سے پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ عمل بہت ہی چھوٹا اور بہت ہی آسان ہے اس عمل کو کر گزرئے اور اپنے آپ کو شیطان سے بچا لیجئے اب وہ عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں غور سے سمات فرمائیں حیوہ بن شریع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اقبا بن مسلم رحمہ اللہ سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ عبداللہ بن عمر بن العاص ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو فرماتے تھے تو اقبا بن مسلم رحمہ اللہ حیوہ بن شریع رحمہ اللہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو بس اتنی حدیث پہنچیے آپ کو بس اتنی بات پہنچیے تو حیوہ بن شریع رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہاں اقبا بن مسلم رحمہ اللہ حدیث کا جو حصہ حدیث کا جو ٹکڑا حیوہ بن شریع رحمہ اللہ کو نہیں پہنچا تھا اس کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب انسان یہ کہتا ہے مسجد میں داخل ہوتے وقت محترم ناظرین آپ دیکھیں کہ یہ عمل کتنا چھوٹا اور کتنا آسان ہے عمل کیا ہے انسان مسجد میں داخل ہو اور یہ پڑھے جیسے ہی بندہ اس ذکر کا احتمام کرے گا انشاءاللہ والعزیز اللہ تعالیٰ اس بندے کو شیطان سے بچا لے گا شیطان سے محفوظ ہو جائے گا بندہ تو آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ جب بھی آپ مسجد میں داخل ہوں تو اس ذکر کا احتمام کریں اپنے آپ کو شیطان سے بچانا چاہتے ہیں تو آپ اس ذکر کا احتمام کریں انشاءاللہ والعزیز آپ شیطان سے بچ جائیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بارے لہا تو ہم سب کو اس عمل کا احتمام کرنے کی توفیق عطا فرما آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ